پنجاب میں جی اکثریت جو ہے وہ ہمارے اتحاد کی ہے ایک پرانا ان کا طریقہ کار ہے جو چھانگا مانگا والا کہ لوگوں کو پیسے لگانے زرداری صاحب اپنی جگہ پہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک قریمت ہے انہوں نے گورنر سے بہت ایک غلط نوٹیفکیشن کرایا ڈی نوٹیفائی جو کروایا ہے وزیراعلا صاحب کو تو کیا لگتا ہے کہ کبل اگز وقت الیکشن ہو جائیں گے یہ کبل اگز وقت الیکشن جو ہے ایک جہوری بات ہے ضرورت ہے فریش منڈیٹ کی ایم اے نے یہاں سے منتقب ہوئے تھے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی سیٹھ تھے وہ تھے ملنواز شہ صاحب اب وہ منعرف ہوئے ہیں چھوڑ کے چلے گئے ان کے بارے میں میں صرف اتنا ہی کروں کہوں گا احساس کی بات ہے کہ سمجھدار لوگ بھی اپنی اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی گلتی کرتے ہیں اور محسن کش کردار کا ہوتا ہے ناظرین جو اس وقت ہمارے ملک پاکستان کی جو سیاسی صورتحال چاہ رہی ہے بڑی ہی عوام کی توجہ جو ہے اس طرف ہے کہ آنے والا کل کیا ہوگا کیونکہ جو ہمارے اس وقت جو معاشی صورتحال چاہ رہی ہے یہ ہماری جو سیاسی صورتحال پر منصر ہے کہ اگر سیاست میں بہتری آتی ہے تو ہماری جو معیشت ہے وہ بہتر ہوگی تو جو پنجاب کی صورتحال چاہ رہی ہے کہ کیا آیا کہ جو اس وقت جو فضاء بنی ہوئی ہے عدم اعتماد کی یا جو اسمبلی ڈیزول ہونی تھی تو ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری زہیر الدین یہ میمبر پنجاب اسمبلی بھی ہیں تو ان سے ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ہلکہ ہے جڑا والا تو اس پر بھی ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری زہیر الدین صاحب اسلام علیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اکسوسی وقت دیا تو آپ کی مہربانی ہے جی کہ آپ نے بیگ صاحب جو ہے مجھے اس قابل سمجھا گے اس لیے آپ سے بات ہو رہی ہے اچھا سر جو اس وقت جو ہماری یہ سورٹی علچاری ہے سیاسی خاص کر جو پنجاب کی تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا آنے والے جنوں میں پنجاب میں جی اکسریت جو ہے وہ ہمارے اتحاد کی ہے چودری پرویزلائی صاحب کی اور پی ٹی آئی کی آپ اس میں ایک اتحادی حکومت ہے جس میں ہمارے پاس نمبرز ہیں وان ایٹی سیمن اور دوسرے جو ہے ان کا ہے وان سیمنٹی سیمن دس ووٹوں کا فرق ہے یہ ایک پرانا ان کا طریقہ کار ہے جو چھانگا مانگا والا کے لوگوں کو پیسے لگانے لیکن اس دفعہ جو امران خان کے ساتھ ہیں اور جو پرویزلائی کے ساتھی ہیں وہ چمک میں نہیں آ رہے اور کسی پیسے کی آفر کو بھی قبول نہیں کر رہے زرداری صاحب اپنی جگہ پہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے اور وہ قیمتیں ادا کرنے کے لیے انہیں پورے سندھ کو لوٹا ہے سندھ کا لوٹا ہوا پیسہ لاؤ کے وہاں پر سلاب والوں کو عباد نہیں کر رہے یہاں جو سیمبلی میمبر ہیں ان کو خریدنے کے لیے لگے ہوئے ہیں لیکن انہیں ناکام ہو چکے ہیں دو طریقے ایک تو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کے مہاں پر لوج کی اور ایک طرف سے کہہ جائے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو یہ دو چیزیں لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کھارے ہوئے لوگ ہیں اور اپنی ایک حظیمت جو ہے اس کو مٹانے کے لیے اپنی شنندگی مٹانے کے لیے کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ انہوں نے گورنر سے بہت ایک غلط نوٹیفکیشن کرایا ڈی نوٹیفائی جو کروایا ہے وزیرعالہ صاحب کو اور وہ یہ اس لیے کہ جو اس نے چورج پرویزلائی نے تو اعتماد کا ووٹ لینا تھا ان کو تو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا سپیکر کو ایڈریس کیا گیا سپیکر نے سیشن نہیں بلایا تو چورج پرویزلائی کو کیسے انہوں نے سیم جس کو کیسے دی نوٹیفائی کر دیا اس لیے عدلیہ نے انصاف کیا اور ان سے کہا کہ ان کو بھال کر دیا اور کہا کہ اگر آپ لینا چاہیں تو لی لیں ووٹ آف کانفیڈنس یہ آئے نہ لیں لیکن ہم ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہیں اور اس کو ڈسپلی کریں گے ڈسپلی کرنے کے بعد پھر جو امران خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا اور اسی طریقے سے یہ اسیمبلی چلیں گے سر کیا لگتا ہے کہ کیونکہ عدلیہ نے تو آپ کے جو پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں فیصلہ دیا اور گورنر صاحب کا جو آرڈر تھا اس کو کینسر کیا تو یہ اعتماد کا ووڑ لینے کے بعد کیا لگتا ہے کہ اسیمبلی زیادہ دیر چل پائے گی کہ جو امران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہی ہوگا امران خان صاحب جو کہتے ہیں وہی ہوگا کیونکہ چادری پرویز صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو امران خان کہیں گے وہی ہوگا جب دونوں کے ایک زبان یک زبان ہو کے دونوں نے یہ بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں جو امران خان جس دن کہیں گے اس دن اسیمبلییں تو اوڑ دی جائیں گی سر دوسرا جو پاکستان طریقہ انصاف جو ریڈیا نکال آ رہی ہے کہ الیکشن کروا وہ ملک بچاؤ تو کیا لگتا ہے کہ کبل اگر وقت الیکشن ہو جائیں گے یہ کبل اگر وقت الیکشن جو ہے ایک جہوری بات ہے کیونکہ دنیا میں ساری میں اتر رہے ہیں یہاں جب فیفٹی ایٹ ٹو بھی تھی اس وقت اٹھارہ مہینے کے بعد بھی اسیمبلی میں الیکشن دوسری دفعہ آ گئے جب پیٹی ایٹ میں تھا اور اس کے بعد پھر ڈائی ڈائی سال کے بعد تین دفعہ سیمبلیوں کے میں الیکشن آیا یہ ایک پروسس ہوتا ہے لوگوں کی رائے لینا کہ لوگوں کو اعتماد اگر کھو چکے ہیں تو پھر اپنا نیا اعتماد کس کو دیتے گی لوگوں کو اعتماد کھونے کی وجوہ ہے تو وہ تو سامنے نظر آتی ہیں کوئی چیز نہیں مل رہی غریب آدمی پسکے رہ گیا ہے اور اسی طرح یہ لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس جو ہے وہ انہوں نے ایک ایک وقت کی روٹی اپنی بند کر دی ہے آپ دیکھیں کہ پیریشبل کموڈریٹیز کے جو کنٹینرز ہیں جن میں ادرک پیاز لسن اور یہ سویا بین وغیرہ ہے وہ تین ماہ سے کھڑے ہیں وہاں پر اور ڈالر لوگ دینے کے لیے تیار ہیں ڈالر مہیا گورنمنٹ لیول پر نے کیے جا رہے جب یہ دیکھیں کہ ایسی چیزیں وہ تباہ ہونے والی پیریشبل کموڈریٹیز ختم ہو جاتی ہیں ختم ہے اسی طرح کے دوسری چیزیں بھی جو ہیں نہیں یہاں پر پہنچ رہی اس کے علاوہ آپ اندازہ کریں کہ اتنی زیادہ اس مہنگائی ہو گئی ہے اس مہنگائی کے بعد یہ الیکشن سے فرار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگ ناپسندے نہیں کرتے ہمارے مرمت کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس مرمت سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے اس وقت ایک ہی لیڈر ہے ایک طرف سارے کے سارے سیاسی لوگ ہیں اس نے ڈسپلی کیا ہے اناؤنس کر دیا میں ناوسیٹوں سے کھڑ لڑوں گا کوئی کمپین کرنے بھی نہیں گیا پھر بھی ساٹھ ساٹھ ہزار ووٹ سے وہ جیتے ہیں اور جو ان کا الائنس ہے چوزری پرویزلائی کے ساتھ چوزری پرویزلائی ایک بہت زیرک انسان ہے میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے اور میں یہ جو ایک کمبینیشن ہے دونوں کا میں اس کو بہت اچھا کمبینیشن سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ضرورت ہے فریش منڈیٹ کی فریش منڈیٹ آئے گا دنیا میں کوئی ان کو پیسہ نہیں دے رہا دنیا میں کوئی ان کو تیل نہیں دے رہا گیس نہیں دے رہا ایڈبل آئل نہیں دے رہا کوئی چیز نہیں ان کو دے رہا اس لیے کہ ورچولی یہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں لیکن ڈیفالٹ اس لیے نہیں کیے جائیں گے کیونکہ جو آدمی جنہوں نے پیسہ دیا ہوا ہے وہ جو ہے انہیں واپس بھی تو لینا ہے اب یہ شنید یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے جو بیگ پاورز کی طرف سے کہ پاکستان پہلے آئی ایم ایف میں جائے اور دوسرا جو ہے کہ لوگوں کا منڈیٹ لے لیا جو ہم بھی کہتے ہیں یہ فریش منڈیٹ جو ہے جس کو بھی ہوگا لیکن ہمیں تو اغلب خیال یہ ہے غالب خیال اغلب خیال یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ سیٹس جو ہیں وہ عمران خان کپتان لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر سنبھالنا آسان نہیں ہے اس کے لیے ایک کاوش ہے اب دیکھیں دو اسیمبلیاں جو ہیں اور وہ اور گلگلد بلتستان اور آزاد کشمیر یہ بائیس کروڑ میں سے سولہ کروڑ لوگ ہیں یہ سولہ کروڑ لوگوں کے اوپر جس کی حکومت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں فریش منڈیٹ کے لیے اپنی حکومت قربان کر رہا ہوں یہ لوگ تو یوسی کی حکومت نہیں چھوڑتے اور یہ جو ہے سولہ کروڑ لوگوں کی حکومت چھوڑ رہے ہیں حکمرانی کون چھوڑتا ہے لیکن ملک کے لیے کہ ملک کی خاطروں نے کہا ہے دیکھیں اگلہ الیکشن ہوتا ہے کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ فریش منڈیٹ لیا جائے اور ہمیں امید ہے ایک اپنے کپتان امران خان صاحب کے برکر ہونے کی حسیت سے کہ ہم انشاءاللہ لوگ جو ہے ہمارے کپتان کو ایٹی پرسنٹ سیٹر دیں گے سر شکریہ ہے سر ہم آپ کے حلقی کی بات کر لیں کیونکہ سونا یہ جا رہا ہے آپ کے حلقی کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جب چھوڑے زہرودین صاحب پہلے جو جہاں پر جو وفاقی وزیرے مباصلات تھے تو جڑا مالا کی سڑکیں تھی وہ بہتر ہوئی تھی خاص کر جو ہمارا مین روڈ ہے فیصلہ باز سے لہور موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے تو آپ نے جو آنے کے بعد کھلے ہمارا روڈ شاکو روڈ اور ستیانہ روڈ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا لیکن جو آپ کا جو ون وے آپ نے روڈ کیا تھا فیصلہ باز وہ ایک سیٹ کمپلیٹ ہے دوسری سیٹ انکمپلیٹ ہونے کی ویے سے وہاں پر آئے روڈ جو ہے ایکسینٹ ہو رہے ہیں مواعت ہو رہی ہیں تو یہ مین روڈ کے اوپر جو فنڈ ہیں یا اس کا بھی ہے آپ کیا جی میں اس میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک سائٹ کی ہم نے کم مکمل کروا دی ہے دوسرے سائٹ کے اوپر جب بچ میں تین ماہ کے لیے حمزہ کا دور آیا تھا انہوں نے ایک بدنیتی کی بنات پر اس کو پی پی موڈ میں رکھ دیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس سے بنے گا اس میں تو سڑکیں کئی کئی سال تک نہیں بن سکتی کیونکہ نہ کو پرائیویٹ انویسٹر آئے تو نہ بنے ہم نے چور پرویزلائیٹ سال سے ریکویسٹ کیا جو کہ چند دنوں کے اندر فیصلہ ہو جائے گا پی پی موڈ میں سے نکل جائے گی اور یہ سڑک بن جائے گی پوری کی پوری دوسرا انہوں نے ایک ٹکڑا ہے بچے کی کے پاس اس کو نیگٹیو لسٹ میں ڈال دیا تھا اس میں نیگٹیو لسٹ میں سے ہم نکال دیں گے اس کو اس کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی موجود ہیں اور اے ڈی پی کی سکیم بھی ہے یہ جو فیصلہ باد سے لے کے تو لاہور تک چالیس موڈ تک خصوصاً جو ہے یہ بن جائے گی اس کو پی پی موڈ سے نکال دیں اور پیسے موجود ہیں پیسے اس لیے موجود ہے کہ یہ اے ڈی پی کی سکیم ہے اے ڈی پی کی سکیم کو پی پی موڈ میں رکھا نہیں جا سکتا نہ رکھا جانا چاہتا ہے پیسے ہی ہے تھا پھر پی پی موڈ میں کیسے بیجنا ہے اس لیے یہ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں پرویزلائی صاحب سے چیم منسٹر ہے ہمارے ہمارے لیڈ بہت مہربان ہے اور اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں ان سے گزارش کی ہے تو انہوں نے کہا کہ پی پی موڈ میں سنکال کے در جلدی شروع کروا دیں اس کو اچھے سر آخر میں پوچھا چاہیں گے کہ جو یہاں سے جو دو اے جو صاحب کا الیکشن ہوئے تھے اس میں جو اے میں نے یہاں سے منتقب ہوئے تھے وہ پاکستان طریق انصاف کی سیٹ تھے ہوئے تھے ملنواز شہر صاحب اب وہ منعرف ہوئے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آپ اے ایم اینے کی سیٹ پہ آئیں گے یا کسی ہور کینڈیٹر کو ایم اینے پہ لے کر آئیں گے یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے جیس کو بھی حکم دیں گے وہ لڑے گا ہم سب اس کی مدد کریں گے اور جہاں تک وہ جو پی چھوڑ کے چلے گے ان کے بارے میں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ انسان جو ہے جب گرا ہوا ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے بھی کھڑا ہو جاتا ہے لیکن جب لوگوں کی نظروں میں جو گر جاتا وہ اٹھ نہیں سکتا اس لیے لوگوں کی نظروں سے گرنے سے فریز کرنا چاہیے تھا انہوں نے اچھا کام نہیں کیا جس جنہوں نے ان کو ٹکٹ دی تھی ان کو ڈچ کیا ان کو وہاں حکومت میں نکالنے سے سہارا دینے والے وہ بیس آدمی تھے جو سندھ میں بیٹھے ہاؤس میں بیٹھے تھے اور وہ شو کیے جاتے تھے کہ دیکھو یہ بیس تو ان کے ساتھ نہیں ہیں انہوں نے میں یہ بھی شامل تھے افسوس کی بات ہے کہ سمجھدار لوگ بھی اپنی تنی عمر گزرنے کے بعد بھی گلتی کرتے ہیں اور محسن کچھ کردار ہوتا ہے شکریہ چوہی صاحب آپ کا کیا آپ نے ہمیں خصوصی وقت دی ہے جی ناظرین یہ تھے چودی زہیر الدین صاحب یہ تھے ممبر پنجاب انسیمبلی تو ان سے ہم نے جو مجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی بات کی تو ان کا ہلکہ ہے خاص کر جو جڑا والا تو اس پر بھی ان سے بات کی تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا اس کے ساتھ اپنے میز بان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا کیا رکھئے پاکستان زندہ بار